بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی چوڑائی میں لے لوں گی دھائی سے تین انچ اب اس کی میں لینڈھ لے لوں گی تین انچ اس کی میں نے پورڈ کر کے لے لی ہے 26 انچ میں نے اس کا دامن تیار کرنا ہے تو یہاں پہ میں پیسٹنگ پیپر 26 انچ کٹ کر لوں گی اب یہ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ہے اگر آپ فرانٹ اینڈ بیک کیلئی نکالتے ہیں تو آپ اس طرح سے ڈبل لے لیں تو یہاں پہ میں تین انچ چوڑائی میں لے لوں گی سب سے پہلے میں یہاں پہ اس طرح سے سینٹر میں ایک لائن ڈراؤ کر لوں گی دو انچ کے فاصلے پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 13 انچ ہے ٹوٹل 26 انچ اس کی لنڈ ہوگی تو یہاں میں سینٹر میں پہلے ایک لائن ڈراؤ کر لوں گی دو انچ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں 2 انچ اس کا یہاں پہ میں لے لوں گی لنڈ اس کی اور درمیان میں میں اس طرح سے لائن ڈراؤ کر لوں گی اور پھر ہم نے ٹو انچز پہ نشان لگانا ہے اس طرح ٹو ٹو انچز پہ ہم نے چھوٹے چھوٹے نشان واک کر لینے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ٹو انچز کا آپ نشان لے لیں گے اب یہاں پہ اس کو سینٹر میں سے میں پھل ان لائنوں کو ڈراؤ کر کے پورا کرلوں گے جو یہ ٹپیاں ہماری بن جائیں گی ان کو ہم نے ایک ایک کو بیچ میں سے کٹ کر لینا ہے درمیان آخر میں جو رہ گئی ہے ہماری لائن یہ ایک انچز پہ ہے تو یہ جب اپن ہوگی جب اس کو میں کھولوں گی تو یہ ٹو انچز کی ہو جائے گی تو اب اس کو میں کٹنگ کر لیتی ہوں ایک اس میں سے یہ ہم نے ایک دبی جو ہماری بنی ہے یہ ایک نشان ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور ایک کو رہنے دیں گے اور اس طرح سے یہ میں کٹ کر لوں گی بہت ایزی اند بہت ہی یونیک سٹائل ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب میں کورتی کی اٹھی سائیڈ پہ اس پیسٹنگ پیپر کو پیسٹ کر لوں گی ہمارے ڈزائن کچھ اس طرح سے تیار ہو جائے گا اب یہاں پہ میں تین فنگر کی مدد سے ٹو انچز کا فیبرک آپ نے لے لینا ہے اس کو فورڈ کر کے ٹو انچز کا کر لینا ہے تو یہاں پہ میں یہ تین فنگر کے ساتھ ایک چھوٹا سا فلاور بنا لوں گی اس طرح سے بہت ایزی لی بن جاتا ہے جس پریکٹس کے بات ہے تو اس طرح سے آپ کا فلاور بن جائے گا یہ آپ نے فیبرک جب فورڈ کرنا ہے تو آپ کا ٹو انچز کا ہونا چاہیے تاکہ اس کے لنٹھ آپ کی ٹو انچز پہ ہو اگر آپ چھوٹا بنانا چاہتے ہیں یا اس سے بھی بڑا بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایزی لی بنا سکتے ہیں یہ آپ کی تین فنگر کی مدد سے بنے گا اس طرح سے یہ فلاور بن جائے گا اور بہت ہی ایک یونیک سٹائل میں آپ کا دامن کا ڈیزائن بن جائے گا تو یہاں پہ میں نے الگ الگ سے تو اس طرح سے فلاور بنا لی ہیں یہاں پہ میں نے باقی بھی بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی یونیک سٹائل سے بنے گا اب یہاں میں میں نے کرتی کے اوپر پیسٹ کر لیا تھا پیسٹنگ پیپر کو درمیان میں ایکسٹرا فیبرک آ رہا ہے اس کو میں نے کٹ کر لینا ہے اور نیچے ایک الگ سے پٹی لی لینا ہے یہاں پہ آپ نے اس طرح نیچے پٹی کو رکھ لینا ہے اور جو پیسٹنگ پیپر ہے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ سلائیاں لگاتے جانا ہے اب فلاور کو کیسے بیچ میں آپ نے لانا ہے اٹیچ کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ بہت ہی ایزی لی آپ کا یہ ڈیزائن جو ہے اچھے سے تیار ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے اس طرح سے درمیان میں سے فیبرک ایکسٹرا کاٹا تھا اس کے نیچے بلکل یہ آپ نے فلاور اس طرح نیچے آنا چاہیے تو آپ نے اس کو اوپر والی سائیڈ کی طرف فولڈ کر کے اس طرح آپ نے اوپر والی سائیڈ پہ آپ نے فولڈ کر لینا ہے اور اوپر والی سائیڈ کی طرف رکھ لینا ہے پٹی اور دامن کے درمیان میں آپ نے اس طرح سے فلاور کو رکھ کے اس طرح آپ نے سلائی لگا لینا ہے اگلا جب میں فلاور اس میں اٹیج کروں گی تو آپ کیسے دیکھ لیجئے گا کہ میں کیسے اٹیج کر رہی ہوں آپ نے اوپر کی طرف فولڈ اس لیے کر کے رکھنا ہے جب آپ درمیان میں سے ایکسٹرا فیبرک کو جویے کٹ کریں گے تو آپ جب اس کو پلٹیں گے تو آپ کے فلاورز خود با خود نیچے کی طرف آ جائیں گے تو یہاں پہ اس طرح سے آپ نے ایک ڈیبی کے اوپر اس طرح سلائی لگا کے آپ نے چکورڈ ڈیبیاں سے بنا لینی ہے اور جو آپ کی درمیان میں سے ایکسٹرا آپ نے فیبرک نکالا ہے ادھر آپ نے فلاور جو بنایا ہے آپ نے اس کو اوپر کی طرف فولڈ کر کے آپ نے رکھ لینا ہے یہاں پہ میں جو ڈیزائن بنا رہی ہوں اس پہ میں نے چورس ڈیبیاں بنائی ہیں تو آپ چاہیں تو گول سرکل میں رنگز بنا کے بھی آپ لگا سکتے ہیں اس طرح سے تو بہت ہی خوبصورت اس طرح بھی لگتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو سکھانے کے لیے ایک یونیک سٹائل میں بنانے کے لیے آپ کے لیے ڈیزائن جو ہے بنا رہی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے اب اس طرح سے میں یہاں پہ ساری سلائیاں لگا لوں گی اور سارے کے سارے فلاورز اس کے اندر اٹیچ کر لوں گی اور یہاں پہ میں نے سلائیاں لگا لی ہیں ایکسٹرا فیبرک کو بھی اس میں سے کٹ کر لوں گی اور پھر اس کو پلٹ کے میں آپ کو دکھاؤں گی اب یہاں پہ میں اس کو پلٹ لوں گی اور خود پا خود جو آپ کے فلاورز ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اور آپ نے نوک کا بہت حیال رکھنا ہے یہاں پہ میں سیزر کی مدد سے نوک کو سیدھا کر رہی ہوں اب یہاں پہ میں الگ سے سیدھا کرنے کے بعد پر پلٹ لے لوں گی اس طرح سے اور ساتھ میں پتیاں لے لوں گی جو ان کو اٹیچ کر لوں گی تاکہ ہمارے یہ آپس میں اٹیچ ہو جائیں اور اس طرح سے اپنے ڈیزائن کو آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے یہاں پہ میں بہت ہی یونیک سٹائل میں ایک پتی لے رہی ہوں اور چھوٹا باریک پل لے رہی ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ڈیزائن تیار ہو چکا ہے آئی ہوپ کہ میرا ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر بھی کریں اپنے فرنس این فیملی ممبر کے ساتھ چینل پہ نیو آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ کے لگے بیل کے آئیکن کا بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی یونیک سٹائل میں ہمارا تہامن تیار ہوا ہے تو اگر پسند آئے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا مزید اس طرح کی ڈیزائنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کا ویزر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی سی اچھی سی انفرمیتی ویڈیو کا سا تینکس فو واتنگ آنہا حفیز